بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے بہت پیارے دن کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی شباب بڑھا ہے میرے طرف سے میرے ساری یوٹ فیملی کو دھیروں سا پیار محبت اور السلام علیکم اللہ پاہ سے دعا کرتا ہوں کے لئے آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا شادر باد رکھیں میں بھی اپنی ساری یوٹ فیملی کے پیار محبت اور سپورٹ کامیشہ کی طرح شکریہ دا کرتا ہوں چاند دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں دلبر یاسین دلبر اکبر ان کے بلاگ پر وہ ویڈیو آتی ہے اور انہوں نے دکھا بہتا ہے کہ اپنی وائف کے ساتھ پرینک کیا اب پرینک دیکھا ویڈیو دیکھی تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں نا ایک انہوں نے شیشی پکڑی ہوئی آتی ہے چھوٹی سی بوٹل اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بوٹل ہے میرے پاس شراب کی خالی اور اس میں میں ایپل جوس ڈال رہا ہوں ایپل جوس ڈال کر کچھ سامنے رکھوں گا اور کیمرہ چھپا دیتا ہے ایک جگہ پر اور پھر وہ اپنی وائف کو بلاتا ہے اور اپنی وائف کو بلا کر کہتا ہے محسوس کرواتا ہے کہ جیسے میں نے شراب پی ہوئی ہے اب اس کی وائف جو ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور برا بھلا کہتی ہے پھر روٹ کر چلی جاتی ہے کیمرہ ایک جگہ پر نا کیونکہ اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہوتا ہے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ مطلب یہ پرینک جو ہے نا وہ اپنی طرف سے ہنڈر پرسینٹ پرینک کرنے کے کوششی کر رہا ہے اچھا اب جن لوگوں نے وہ ویلاگ دیکھا سب لوگوں کو اس پر اتراز تھا میں بھی ان میں شامل تھا اور میں نے بھی کہا کہ یار دیکھیں پتہ کیا بات ہے پرینک کرنے کے لئے اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ ہی کیوں شراب آلے کیوں اپنا اپنا بندے کا اپینین ہوتا ہے نا ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو پرینک کیا تھا اس میں جو اس نے شیشی لے کر آیا تھا نا شراب والی وہ چھوٹی سی بوٹل جو تھی جس میں اس نے ایپل جوس لایا تھا اسی پر سب نے یہ کہا کہ یہ تمہارے پاس آئی کہاں سے ہے پہلے بھی لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں نشا کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے سارا کچھ اب وہ شیشی کا بوٹل کا ان کے فاس سے ملنا وہ اس چیز کو پروف کر رہا تھا کہ یہ بھائی صاحب جو ہے نا واقعی شراب پیتے ہیں اکثر ان کے ویڈیو سے بھی محسوس ہوتا ہے تو لوگوں نے حچہ خاص برا بھلا کہا کہ آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں اور اس کے بعد یوٹیوب پر آ کر بھی آپ یہی میسج دیتے ہیں ایک تو اسلام میں شراب جو ہے نا وہ حرام ہیں اور پھر اس معاشرے میں یہ بات نہیں ہے کہ پیتے نہیں ہیں مسلمان بھی جو ہیں نا وہ بھی پیتے ہیں لیکن ہے ہمارے ہاں حرام صحیح ہے اور اب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اقامات نہ مان کر تو وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس حال میں رکھیں یہ رب تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے بہرحال اگر کسی کو برا کرتا دیکھیں یا آپ کو محسوس ہو کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو روکنے کی یا اس کے کم از کم اس کو برا کہنے کی آپ میں یہ ضرور جرت ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو کم از کم برا کہہ سکتے ہیں پاکستانی معاشرہ ہے اور پاکستانی معاشرے میں ہر جگہ پر یہی اسی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جس نے شراب پی اور جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر شراب بنائی جا رہی ہے جو شراب کا جہاں پر بھی نام آتا ہے وہی پر سکتیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اچھا یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ کل میں نےنا ولای دیکھا ہے اکرا کمل کا سٹریالوجی کا ولای دیکھا ہے جس میں انہوں نے ٹائٹل لگا رکھا تھا کہ پرینک کیا ہے ان کے ہزبینڈ عریب نے اب ان کا ولای دیکھا وہ سارا دن جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں صبحوں سے اپنے ہزبینڈ کا انتظار کر رہی ہیں اور انہیں کال کرنے کی کوششی کر رہی ہیں لیکن ان کی کال نہیں مر لی اچھا ایک میں نے چیز محسوس کی ہے کہ اکرا جب اسکیوز میں اپنے بھاپی کے نمبر سے کال کر رہی تھی عریب کے نمبر پر تو اس وقت ان کے نمبر سے آگے سے میسے جا رہا تھا کہ آپ غلط نمبر ملا رہی ہیں ٹھیک ہے ایک دو دوبار کال کی لیکن یہیں پتا چلا کہ یہ نمبر جو ہے وہ غلط ہے آگے سے لیکن جب عریب کال کرتا ہے تو بھاپی کے پاس اسی نمبر سے کال آ جاتی ہے یہ اسی ٹائم نہیں کرتا یہ لاس میں جب وہ پرینک کر رہا ہوتا ہے یہ میرے ذہن میں ابھی بات آئی ہے کہ اگر میرے پاس ایک بندے کا نمبر سیو ہے میں اس پر کال کرتا ہوں یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ آگے سے آئے کہ تم نے غلط سیو کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے غلط سیو کیا ہو لیکن آگے سے جب کال آئے اور اسی نام سے آئے تو پھر تو یہ نہیں نا ٹھیک اچھا خیر ان کا ولاگ دیکھا اور پھر ان کے ممی پاپا آ گئے وہاں پر بات چیت ہوئی ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ ولاگ میں ہمیشہ وہی دکھاتے ہیں جو انہیں دکھانا چاہیے ابھی انہوں نے وہاں پر وہی سین شوٹ کی ہے جو ہنسی مزاک والے تھے سپیشل اپنی بہنوں کے ساتھ ماما پاپا کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے کلیپ شوٹ کیا اور وہ کافی دیر وہاں پر بیٹھے رہے ہوں گے غمی خوشی کی بے باتیں کی گئی ہوں گی لیکن یہ ہے کہ ساری پرسنل لائف جو ہے نا وہ شیئر نہیں کی اب دیکھیں ایک ولاگز کیا ہوتا ہے اسے ایک انٹرٹینمنٹ کا آپ طریقہ کار سمجھ سکتے ہیں اور انٹرٹین کرنے کے لئے کبھی ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار بندہ دکھی ہو تو وہ بندہ بات کر لیتا ہے لیکن ایسی چیزیں ولاگز میں جو کریئٹر ہیں نہیں دکھاتے جو کل کے لئے ان کے لئے پریشانی کا باعث بنے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کریئٹر کو ہر چیز دکھانی چاہیے ہمارے سامنے ہر چیز سچ بولنی چاہیے جو کچھ بھی رکھنا چاہیے سچا رکھنا چاہیے اگر کوئی چیز کو چھپا رہا ہے تو وہ کیوں چھپا رہا ہے یہ چیز غلط ہے ان کے اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے انہیں پورا حق ہوتا ہے اپنی پرائیویسی کا اچھا وہاں پر دیکھا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ اور سارا اکرا نے ایک ہچہ سا ٹائم سپینڈ کیا اور وہ پھر چلے جاتے ہیں اب پھر اکرا کو یاد آ جاتی ہے کہ میرا ہازبینڈ نہیں آیا ہازبینڈ نے پلان کوئی اور بنایا ہوا تھا تو وہ کیسے آتا پھر رات کے تین بجے کا وقت ہوتا ہے اور ساڑھے تین کھڑی پہ ٹائم دکھایا جاتا ہے تو اکرا کہتی ہے کہ میرے ہازبینڈ ابھی نہیں آیا وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے پریشانی کے عالم میں وہ اپنے جیٹ جو عریب کے بھائی ہیں ان کا دروازہ کھٹکٹ آتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں اندر آج ہم وہ کہتے ہیں کہ آج ہیں اور اچھا رات کے ساڑھے تین بجے کون بندہ جاگ رہتا ہے یا کس کی جوب ہو اور کیا ایسے ہی لوگ رات کو اتنی دیر دیر جاگتے ہیں اور ابھی وہ جاگتے ہیں وہ فریش لگ رہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایسا تو کہیں کراچی میں لوگ جو ہے اتنے لیٹ وہ سوتے ہیں خیر اگر کسی کی جوب نہ ہو کام نہ ہو تو وہ ایسا کر سکتے ہیں ہم تو لوگ یہیں سمجھتے ہیں کہ صبح صبح جاگیں وقت سے جاگیں اور وقت سے ہو جائے کریں لیکن ہر بندے کی اپنی بھئی روٹین ہوتی ہے کام کاج ہوتا ہے اس نے اپنے حساب سے سارا ہر چیز میننج کرنا ہوتی تو اس کے بعد جب اکرابائر آتی ہے اس وقت ہو چکے ہوتے ہیں پونے چار پیچھے گھڑی لگی ہوتے ہیں میں ٹائم دیکھ رہا تھا تو اتنے میں آگے سے کلپ چل جاتا ہے عریب کا عریب گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بتاتا ہے میرا پلان یہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بوتل ڈھونڈا ہوں جس سے میں وہ پرینک کر سکوں پورا پرینک کر سکوں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کافی وقت لگا ہے ڈھونڈنے کا لیکن بار بار وہ اپنے بلاگ میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے جو میں کر رہا ہوں کسی نے یہ چیز نہیں کرنی یہ چیز غلط ہے غلط ہے اب یہاں پر میں نے تو پہلے بڑا دماغ بنایا وقت میں نے کہا کہ میں آپ ہاتھ ساف کروں گا اس پر لیکن بار بار جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے کوئی اس کو پرینک کو مطلب سیریس نہ لے یہ بہت غلط چیز ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے اچھا اس پر بعد میں بات کرتے ہیں اور اس کا دوست بھی مو چھپا رہا ہے جس کے ہاں سے وہ بوتل لے کر آئے اب زیاری بات ہے کہ وہ اپنا آپ کیوں دکھانا چاہے گا کہ میں بوتل لے کر بیٹھا ہوں یہ تو نہیں ہے وہ کہہ تو رہا ہے شو پیس کے لیے رکھیے لیکن یہ تو جھوٹ ہے اچھا وہ وہاں سے لے کر جاتا ہے اور اس میں سوفٹ ڈرنگ ڈالتا ہے کوک ڈالتا ہے جا کے دروازہ کٹ کٹاتا ہے آگے سکرا کہتی ہے کہ میں بک پڑ رہی تھی اور ابھی بیل ہوئی ہے اور پتا چلا ہے کہ وہ آگے گھر آئے ہاں اچھا پہلے عریب جو ہے نا وہ اپنی بھابی سے کوکال کر کے کہتا ہے رات کے تقریباً چار بجے کا ٹائم ہے بھابی جاگ رہی ہیں بھابی کوکال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ جاگ رہی ہیں سائیڈ پر ہو جائیں اور اگر اس وقت کال کی ہوگی تو اس کے حاسبین نے پوچھا نہیں ہوگا کہ کس کی کال ہے اور آدھی رات کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے زہری بات ہے بیاں بیوی نے آپس میں بات کی ہوگی کہ عریب کی کال ہے وہ آ رہا ہے گھر میں تو اس لئے اس نے بتایا ہوگی اب بھابی جاتی ہے موبائل نکالتی ہے موبائل جا کر چھپاتی ہے تو یہ بھی مجھے تو پوچھنے والے گھر میں پوچھ سکتے ہیں یار یہ کیا آدھ فجر کا ٹائم ہے یہ فجر کا ٹائم نزدیک آ چکا ہوتا ہے اور یہ آپ کیا کر رہی ہیں موبائل ڈھونڈ رہی ہیں اور موبائل عریب کہہ رہا تھا کہ میں نے کہیں پر گھر پر چھپا کر رکھا ہوگا تو وہ دیفینیٹلی اس نے اپنے کمرے میں چھپا کر رکھا ہوگا اور اگر کمرے میں چھپا کر رکھا ہے تو وہاں پر اکرہ مجود ہوگی تو وہ پوچھے گی تو صحیح بھابی آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر وہ موبائل آتی ہیں ایک جگہ پر رکھتی ہیں اور پھر عریب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس نمبر سے عریب کو کال نہیں لگ رہی تھی اب اور نمبر سے تو عریب کرتا اپنی بھابی کو تو شاید بھابی آدھی رات کو نام اٹھاتی عریب نے اسی نمبر سے کیا ہوگا تو یہ کچھ جو ہے نا وہ ایسے ویسے یہ ایک کنٹینٹ تھا جیسے بھی کریئٹ کیا گیا ہے یہ ہم میں اس بیعث میں ہی نہیں جاتا کہ کہاں پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں کام پر بلندر کیا جا رہے ہیں انہوں نے پرینک کہا ہم نے مان لیا پرینک ہے انٹرٹیننگ کے لیے تھا صحیح ہے اور وہ عریب بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن بھائی بات تو یہ ہے نا جو چیز غلط ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر میں کہوں کہ شراب کی بوتل جو ہے وہ آپ لے آئے ہیں تو زیر بات ہے آپ کا رابطہ ایسے دوستوں سے ہوگا جو پیتے پلاتے ہوں گے اور یہ ہے وہ ہے یقینا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جس کے دوست شرابی ہوں وہ خود بھی شرابی ہوں اور شراب کی بوتل ڈھونڈنا بھی اتنا آسان نہیں ہے یقینا میرے جیسے بندے کو اگر بوتل خالی ڈھونڈنی پڑ جائے تو شاید میں نہ ڈھونڈ پاؤں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے کس سے بندہ رابطہ کرے اگر کسی کو کہے تو وہ کہے گا کی کرنی ہے خالی بوتل کیا تو خیر چیز یہی ہے کہ جو چیز غلط ہو وہ نہیں کرنی چاہیے اور باقی یہ ہے کہ شراب اسلام حرام اسے غلط قرار دیا گیا ہے اور اسے پینے پیلانے اور بیچنے بنانے والے تک کو سزاوار کہا گیا ہے تو یقینا انہوں نے اپنے ویڈیو میں اس چیز کو بلکل پرموٹ نہیں کیا لیکن چیز یہ ہے کہ کچھ اور بہتر ہو سکتا تھا آپ کے پرینک کے میں خلاف نہیں ہوں کسی کے بھی پرینک کے خلاف نہیں ہوں لیکن جو چیز کچھ اور بہتر ہو سکے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے جلو خیر ابھی تک کے لئے اتنا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ کچھ اور سلام بکل